ہم لفظ گرامر کے اوپر دیکھیں گے اور گرامر کیا ہوتی ہے اس کو سمجھیں گے اس کی اگزامبرز دیکھیں گے اور پھر اس کی الابریشن نام جائیں گے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھے دارے سوڈنٹس کو لفظ گرامر کے سپیلنگ نہیں آتے تو یاد رکھیں جی آر اے ڈبل اے آر جو ہیں اس کے سپیلنگ جو ہیں میس پیٹ اکسر سوڈنٹس کل جاتے ہیں میں نے کافی سال اصابق لیا ہے تو گرامر اصلا میں لیٹن ورڈ گرامیٹی کے ٹیکنے سے لیا گیا ہے یعنی گرامر گرامٹی ٹیکنیک گرام کہتے ہیں حرف کو یعنی ای بی سی ڈی ای ای ایف دیز آر لیٹرز یہ آرڈ آف لیٹرز ہیں یعنی لیٹرز کا حروف حروف کو استعمال کرنے کا فان گرامر کہلاتا ہے یہ اس کی چھوٹی سی دیفنیشن ہے آٹ آم لیٹرز گرام کہتے ہیں حرف کو ٹیک ہے نا لیکن اگر گرامر کی صحیح دیفنیشن کرنے میرے مطابق تو وہ یہ ہے کہ زبان کا صحیح استعمال صحت کے ساتھ استعمال گرامر کہلاتا ہے اور گرامر ایک لامز ہے لیکن اس میں دو چیزیں کمبینیشن رکھتی ہیں ایکشلی گرامر is a combination of two branches اگر ہمیں ایک آتی ہے اور دوسری نہیں آتی ہے تو ہمیں گرامر نہیں آتی ہے one is syntax and the other one is morphology اب میں اس کو ساف اور نحب کا علم کہتے ہیں ان دولوں میں اگر ہم الابریشن کریں تو وہ کیا ہے سنتیکس یا نحب کیا ہوتا ہے اصل میں یہ لیٹن وارڈ سنتیسن سے نکلا ہوا ہے اس کا کمبینیشن ہے سنتیکس کسی سے بنا ہے اور سن کہتے ہیں together تریسن ارینج کرنا دو بار ان کو کٹھے جوڑنا یعنی فکرے میں الفاظ کی صحیح ترطیب کا علم یعنی جس لفظ میں پہلے آنا ہے وہ پہلے آئے جس نے درمیان میں آنا ہے وہ درمیان میں آئے جس نے آخر میں آنا ہے وہ آخر میں تو اس کا مطبع کہ اس پر سنتیکس ٹھیک ہے ہماری آدھی کرنا ٹھیک ہو گئی ہے اور دوسرا جو اس کا پورشن ہے وہ ہے مارفالوجی مارفالوجی کیا ہے knowledge of morpheme لوجی علم کو کہتے ہیں اور مورفین مورفین کا علم اصل میں یہ ہے اور مورفین کیا ہوتا ہے meaningful unit of language زبان کی بامانی ایکار یعنی چھوٹا ترین حصہ زبان کا جو معنی رکھتا ہوگا معنی ہو اس کو ہم مارفین کہتے ہیں مارفین اس کی مثال کیا ہے ایگزامپلز ایفیکس ہیں جنگی ہم لفظوں کی تکتی کرتے ہیں ان کو توڑ کے دیکھتے ہیں معنی میں مثال کے طور پر مجھے کوئی معنی لفظ نہیں آتا مثال آہ تو مثال کے طور پر ununderstandable مجھے نہیں آتا ہوں ٹھیک ہے نا تو ان کا معنی مجھے آنا چاہیے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں understand سمنہ اول قابل اس کے تو ایک ہوتا ہے روٹ پارا اور اس سے جو پہلے آ جائے ہیں ان کو ساکے یا پریفیکس کہتے ہیں اور روٹ کے بعد آنے والے لفظوں کو suffix یا لاکے کہتے ہیں ٹھیکن اب ہم بامانی ہر ایک آئی کا معنی علیدہ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں جیسے پریفیکس بھی ununderstandable یہ جب as a suffix آتا ہے تو یہ able نہیں ہوتا ابل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ابل understandable ٹھیک ہے نا اب اس لفظ میں تین بامانی ایک لفظ میں تین بامانی اسی ہیں ununderstandable آنے نہیں understand سمجھنے کے ابل قابل اور اسی طرح unsafely آن نہیں safe محفوظ لی طور پر یعنی غیر محفوظ انداز میں یعنی کئی لفظ چھوڑ کے ایک لفظ بن گئے لیکن ہر یونٹ الہدہ مانی شوک کر رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی تکتری کی اور ہر ایک آئی کا الہدہ مانی آنے دیکھا یعنی grammar is a combination of two branches of knowledge one is syntax and the other one is morphology syntax is the order of words in the sentence and morphology is the knowledge of each word ہر لفظ کو سمجھنا وہ اس کو ہم morphology کہتے ہیں اب میں نے یہ ایک فکرہ لکھا ہوا ہے you can see there onto the whiteboard کہ الہدہ مانی آنے دیکھتے ہیں کہ syntax کی لینگویج میں یہ انواز کیا ہے اور morphology کی لینگویج میں کیا ہے تو اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس لفظ کی grammar آتی ہے جب ہم دونوں کا لینے فور ایکزامپل syntax میں اگر ہم رہے تو الہی is a subject الہی کہہ ہے فائل ہے سبجیکٹ ہے یعنی اس میں ایک سبجیکٹ موجود ہیں is eating ایک واب ہے فیل ہے جو ہمیں کوئی کام بتا رہا ہے وہ زمانہ بھی بتا رہا ہے فیل کا کام ہوتا ہے زمانہ اور کام بتا رہا ہے وہ یہ بھی ساکھا رہا ہے was eating نہیں ہے is eating ہے اس کا مطلب یہ present نہیں ہے لیکن واب آگیا سبجیکٹ کے بعد واب آگیا اور اس کے بعد ان ایک جو ہے یہ object یا مفہول ہیں اور انگریز زبان کی جو تطریب ہے وہ یہ ہے سبجیکٹ پلس واب پلس object یہ اسی تطریب میں سبجیکٹ واب آبجیکٹ اس کا مطلب ہے کہ اس کا syntax چیک ہے یعنی آدھی grammar اس میں چیک ہے اور ہمیں سمجھ بھی آگئی اب اگر ہم اس کی مفالوجی میں جائیں ہر ہر نرس کو علیہ دیکھیں تو پھر ہمیں مزید پتہ چاہے گا اور ہم کہہ سکیں گے کہ ہمیں اس کی grammar آتی ہے اب علی ایک نیم ہے اس کو ہم انگریز زبان میں noun کہتے ہیں وہی نرس سبجیکٹ تھا syntax میں وہ آپ ادھر noun ہو گیا ہے فول جن پر اگر ہی آجاتا علی کی بجائے تو یہ pronoun ہوتا یعنی ہاران لاؤس کا علیہ در نام ہے اس جو ہے ہیلپنگ واب ہے یعنی واب ہے اور لیتنگ واب ہے ٹھیک ہے نا این آرٹیکل ہے اب اس میں ہر ہر ناؤس کا علیہ در کرنا ہے ایک جو ہے یہ noun ہے کسی چیز کا نام ہے اس کا مطلب ہے کہ syntax میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی تین حصے ہیں سبجیکٹ واب آبجیکٹ اور اگر ہم اسی کو دیکھیں مفالوجی میں تو اس کے ایک دو تین چار پانچ ورڈز ہیں اور پانچ ہی حصے ہیں دو نام ہیں دو غاب ہیں اور ایک آٹیکل ہے تو ہمیں اب چونکہ اس کی ہمیں syntax کا بھی پتہ ہے اور مفالوجی کا پتہ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی grammar آتی ہیں اب grammar میں آگے ہم چال کے دیکھتے ہیں کہ parts of speech کیا ہیں مفالوجی اور syntax کو سمجھنے کے بعد ہمیں اس کی exemplification میں جانے سے پہلے ہر ورڈ کو پہلے سے سمجھنا ہوگا کہ grammar میں اس کا کیا نام ہے مثال کے طور پر ایک نام ہے طالب send اس کے لئے ہی کیا استعمال ہوتا ہے کوئی نام ہے سلمہ اس کے لئے she کا استعمال ہوتا ہے تو grammar میں ان کے کیا نام ہے میں یہ سمجھ ضروری ہے for example ہم آتے ہیں parts of speech کی طرف ان کو ہم کلمات کہتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ each word and arrangement زبان کی صحت grammar ہے تو ہمیں ایک چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے تو کچھ ہوتے ہیں words جن کو ہم انگلیزی میں noun کہتے ہیں noun naming word ہوتا ہے is a naming word اس ورمی میں اسم کہتے ہیں یعنی کوئی بھی لفظ فکرے میں جو کوئی نام ظاہر کانا ہے یعنی کسی انسان کا نام ہے شخص کا نام ہے جگہ کا نام ہے چیز کا نام ہے naming word جو بھی ہے اس کو ہم noun کہیں گے naming word ہوتا ہے name of thing name of place name of person اس کی بھی اقسام ہوتی ہیں collective noun ہوتے ہیں اس میں ہمیں بعد میں جانا پڑے گا پہلہ ہمیں پڑھا ہے noun ہوتا ہے naming word ہوتا ہے noun ہوتا ہے pronoun ہوتا ہے نام کی جگہ پہ جاتا ہے اس کی بھی اگزمپل ہیں ان میں الہدہ ویڈیوز میں جا کے ان کو دیکھیں گے اور اس کے بعد جتی سا important word ہے وہ verb یا فیل ہوتا ہے tense and action اس کے دو کام ہوتے ہیں ایک تو یہ زمانہ بتاتا ہے اور کوئی کام ہی بتاتا ہے فور اگزمپل go جانا drink پینا پلے کھرنا watch دیکھنا اب یہ جو ہیں یہ پاسل سپیچ میں important most part ہے بار کیونکہ اس کے بغیر فکرہ کوئی نہیں ہوتا ہے انگری زبان میں یا کسی بھی زبان میں جب تک زمانہ اس میں نہیں رہنے گا فکرہ نہیں ہوگا اور زمانہ ڈالنے والا بار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا چوتھا جو ہے add verb add verb add verb کا مطلب ہوتا ہے متعلق فیر یعنی verb یا فکرے میں معنی میں اضافہ کرتا ہے add کرتا ہے یعنی adds to the meaning of sentence فکرے کے معنی میں اضافہ کرتا ہے جیسی میں کہوں کہ go gently go speak gently آرام چھے بولو gently quickly anxiously always very یہ اضافہ دے رہے ہیں تو اس کو ہم add verb کہتے ہیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں sit بیٹھو ٹھیک ہے نا اب میں یہ کہوں کہ go یہ باب ہے go جاؤ اب کیسے جاؤ دیکھ کے سبھل کے چباتے ہوئے سوچتے ہوئے کیسے جاؤ میں اگر یہ بتاؤں تو وہ میں add verb ہوگا جیسے speak gently آرام سے بات کریں جو آرام سے gently ہے یہ add verb ہے read quickly read ورب ہے اور میں کہوں کہ سوچو think anxiously پریشانی میں سوچو اب یہ think ہے ورب اور اس کے ساتھ anxiously add verb اور میں کہوں کہ always always comes he pronoun ہے always add verb ہے اور اور she is very pretty very اضافہ دے رہا ہے pretty معنی کے فکر ہے کہ معنی میں اضافہ کر رہے سنٹنس میننگ میں ایڈیشن دے رہا ہے تو یہ اس میں add verb ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں add objective is a e j e c meters to a v a about c کہ چیس بات objective to the essential the quality parts of the airbag good long dark happy together disk a hockey forms with the ego and gone eat eat written by drunk play a pet play play watch 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 is in the adjectives be Degrees of the event was bust good better best or dark darkest ہیپی ہیپیر ہیپیر اس میں بھی ہمیں ایک علیہ در ہیڈیو دیکھنے پڑے گی جو میں بعد میں اپنوڈ کروں گا اچھا اس کے بعد چھتا ہے پھرائی پوزیشن پھرائی پوزیشن کیا ہوتا ہے یہ پوزیشن ہوتی ہیں یعنی کسی بھی آبجیکٹ یا فائل کے بارے ہم نے یہ بتاتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے ٹھیک ہے نا جیسے بوک کی پوزیشن بیگ کے حساب سے ان ہے اور آن موبائل کی پوزیشن ٹیبل کے حساب سے آن کی ہے ٹھیک ہے نا آئی جنپٹ انٹو دے لیوار آئی کی پوزیشن یہ ٹھیک ہے میں دریا کے باہر تھا پھر میں اندر انٹر ہو گیا تو انٹو میری پوزیشن ہے اور اس کے بعد دہ فین اس اوپر مائی ہائیٹ اوپر کا مطلب ہوتا ہے سارا کے اوپر جو ٹچ نہیں ہو رہا ٹھیک نا میرے سار کے اوپر پنکھا ہے دہ فین اس کی پوزیشن کے ہے اوپر کی ہے اور اگر میں کہوں کہ دیوار کے پار ایک درخت ہے تو میں کہوں کہ دیریٹری اکراؤس دوال اب وال کے پوزیشن کے ہے درخت بھی اکراؤس کی ہے پار ہے اکراؤس وینڈو دیاریز اپلائی گراؤن یعنی کھڑکی کے اوپر کھڑکی کے پار ایک کھڑکی کے پار ایک کھڑکا میدان ہے اب یہ ہمیں پوزیشن کا پتہ چل گیا پھر ہوتا ہے انٹرجیکشن حرف فجائیہ انٹرجیکشن آر اس سالنٹ انٹرجیکشن کا مطلب ہوتا ہے حرف فجائیہ یہ پیشن باز ہوتے ہیں ان کے منی کوئی نہیں ہوتے مگر ان کے ان سے جذبات کا پتہ چلتا ہے جیسے اوہو آہا آلیس اوہو آہا آلیس ٹھو شے ٹھیک ہے نا باز اٹھو میں بدلے کبھی بعض لوگ کچھ لوگوں کو ویسے ہی زبان سے ادا کرتے رہتے ہیں وہ ان کے انٹرجیکشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ ان لفظوں کو اکسا ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اس کے بعد ہاتھ ہے کنجنکشن کن اپس میں جنگ جوڑنا ٹھیک ہے نا کنجنکشن حروف عطاف جوننگ وارڈس ڈیز آر جوننگ وارڈس جوننگ وارڈس اینڈ بٹ آل دو یا یہ سارے جوننگ وارڈس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ہی اینڈ آئی اینڈ علی آر فرینڈس آئی کو علی کے ساتھ اینڈ جوڑنا ہے وہ میرے پاس آئے مگر اس نے مجھ سے بات نہیں کی وہ میرے پاس آئے مگر اس ماملے میں میرے ساتھ بات نہیں کی مگر بٹ جو اینڈ فکرے کو جوڑنا ہے یہ جوننگ وارڈس ہوتے ہیں اس کے بعد تیسر یہ جو لانسٹ ہے یہ مطلب ہے کہ ان میں شامل بھی کہہ جاتا ہے اور باز وقت نہیں کہہ جاتا وہ آرٹیکل ہیں سپیسی فائنگ وارڈس ہوتے ہیں آ اینڈ دا یا رکھیں ای بی سی میں ای بی سی ڈی ہوتا ہے یہاں پہ جب یہ ایس وارڈ آیا جو اس کا مطلب ایک ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ آ پڑا جائے گا آر اینڈ ورن سے نکلے ہیں اور دا دیس دیس دو سے میٹھنا ہے ٹھیک ہے اس کی جو اینہ وہ کنجیسٹڈ فارمز ہیں مختصر فارمز ہیں تو مطلب ہے کہ ہمیں کتنے بار سے سپیس پڑھیں نو کون کون سے نون پرنون وارڈ 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 ایجیکٹیو پرپوزیشن کنجنکشن انڈ ایجیکشن اور آرٹیکل ان کو ریپیٹ وارڈ کو کریں بار بار پڑھیں نون پرنون وارڈ 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 ایجیکٹیو پرپوزیشن انڈ ایجیکشن کنجنکشن آٹیکل نون پرنون وارڈ وارڈ ایجیکٹیو پرپوزیشن انڈ ایجیکشن کنجنکشن آٹیکل جب ہم یہ نو لفظ یاد کر لیں گے تو ہماری گرامر کے اوپر اچھی گریپ بن جائے گی ٹھیک ہے نا ہم میں نے ایک فکرہ دکھا ہے اب ہم اس لیے سی پارسل سپیچ کو وی آر بلکتو ساچ اوٹ آف دائم اس طرح ہماری ہیبٹ بن جائے گی کہ ایک فکر میں ایک لفظ کی کیا حیثیت ہے اس کا گرامر میں کیا نام ہے آہاں ہی اینڈ آلی آر ویری گوڈ نیبرز اب آہاں خوشی یا ہم کو ظاہر کر رہا ہے تو یہ کون سا لفظ ہے ظاہر ہے یہ انٹر جیکشن ہے انٹر جیکشن ہے ٹھیک ہے نام آہاں اس میں آتا ہے ہی کہاں پہ آ رہا ہے ہی اصل نام کی جگہ پہ پر نام ہے تو اٹھ اس پرو نام ٹھیک ہے انٹ جوینک ورڈ ہے تو یہ کنجنکشن میں آتا ہے انٹ کیا ہے کنجنکشن ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں پتہ آلی کیا ہے اصل نام ہے تو یہ کسی کا نیمی ورڈ ہوتا ہے تو یہ کیا ہے یہ سمپل نام ہے یہ ایک نام تھا اب یہ نام ہے آر آر کی فارم ہوتی ہیں اس آری کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے بعد بات بین گو esfuerگار لنگ تو یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس اس فکر میں وہاں موجود ہے جو سمانہ بتا رہا ہے اگر وال ہوتا تو یہ پاس میں چلا جاتا والی ریک کا کائننگ بر ہو جاتا اب ویری وہ اضافہ دی رہا ہے اضافہ دیتا ہے ایڈ ایڈ کرتا ہے کوئی معنی وہ ایڈ واب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اس فکر میں ایک ایڈ واب بھی موجود ہے ٹھیک ہے کائن صفت ہے کسی کی تو اس کو ہم اجیکٹیو میں دیکھتی ہیں اجیکٹیو اس میں صفت ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک اجیکٹیو ہے نیبر نیبر رشتے کا نام ہے اس کا جس کی دیواریں ملی ہو یا وکاریٹی ملی ہو تو اس رشتے کو نیبر کہتے ہیں اس لیے یہ ایک ناؤن یا نام ہے اس کا مطبع ہے کہ ہمارے پاس اس فکرے میں ایک انٹرجیکشن ہے ایک کنجنکشن ہے ایک باب ہے دو ناؤن ہیں ایک پروناؤن ہے ایک اجواب ہے اور ایک اجیکٹیو ہے سورنٹس جب ہی آپ کوئی فکرہ پڑھیں یا سبق میں الفاظ تو دیکھیں ان کا مہنی کے ساتھ تھوڑا سا بور کر لیں کہ اس کا سنٹیکس کیا ہے اس کی مارفالوجی کیا ہے گرامر میں اس وقت کا نام کیا ہے تھوڑا سا دیکھنے سے آپ کے نالج میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے اور لینگویج آسان ہو جاتی ہے اپنا خیال رکھی اور اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے گرامر کے حوالے سے اس کی کمپیہنشن میں کوئی پرابلم ہو تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو ضرور شیئر کریں دوسرے دوستوں کو پہنچائیں اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھے تینکیو بری مات اسلام علیکم